اللہ رب العزت سب کو اچھی جزا عطا فرمائے اب میں آپ کے سامنے اپنے والدِ گرامی کے بڑے بھائی مولانا عرشد آجت صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور والدِ گرامی کے بارے میں کچھ اشعار انہوں نے لکھے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں کچھ اشعار لکھے ہیں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں صفت سونے رب دی جو خال کے جہان پہلے صفت سونے رب دی جو خال کے جہان او درود پیارے نبی تے جو آخر زمان صحابہ کران توں قربان میری جان اور ولیاندہ پیار دےوے رب رحمان صحابہ کران توں قربان میری جان ولیاندہ پیار دےوے رب العالمین میرے اصغر مطین میرے عبد المطین میرے عبد المطین تیری زندگی عظیم تیری موت بھی عظیم میرے عبد المطین میرے عبد المطین تیرا فلک بھی عظیم تیرا سبر بھی عظیم میرے عبد المطین میرے عبد المطین دنیا نو دے گئے اے ہو جائی تعلیم سبر شکر والی گندی زندگی عظیم پیارے نہ کر دے سی نال مسکین پیارے نہ کر دے سی نال مسکین یار دو سکیندیں سانو کر گئے یتیم میرے عبد المطین میرے عبد المطین تیری زندگی عظیم تیری موت بھی عظیم موت دے تذکرے ہوئے وہ سارے جگتے اپنے بغانے پہ رشب کر دے اللہ سانو جدو مہتے آئے قرآن ہوئے پڑھ دے اللہ سانو جدو مہتے آئے قرآن ہوئے پڑھ دے اللہ اولائک اللہزی نام تہن اللہ قلوبہم لتکوہم لتکوہم لہم اغفرتوہم عجرم عظیم اللہ سانو جدو مہتے آئے قرآن ہوئے پڑھ دے ایسی موت سانو دے رب العالمین میرے عبد المطین میرے عبد المطین زکر اللہ پاک دا قرآن ہوئے پڑھ دے رب العالمین میرے عبد المطین میرے عبد المطین عرشد بھائی تیرا قرآن ہوئے دوائیں اللہ پلنا چکاں ساریاں معاف فرمائیں او درجات میرے پائی دے بلاندھ فرمائیں قبر میں چوک کہیں دے اٹھنی یا رب العالمین درجات میرے پائی دے بلاندھ فرمائیں او قبر میں چوک کہیں دے اٹھنی یا رب العالمین میرے عبد المطین میرے عبد المطین تیری زندگی عظیم تیری موت بھی عظیم اسلام علیکم